بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان حضرت سلمان علیہ السلام کا اور خبر لانا حود حود کا بلکیز کے شہر سبا سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن و انس ان کی بسات پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے یک یک حضرت سلمان علیہ السلام کو گرمی افتاب معلوم ہوئی جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت ایمی نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں مگر حود حود کو نہ دیکھا اسی وقت آپ نے فرمایا اور خبر لی حضرت سلمان نے ارتے ہوئے جانوروں کی لپس کہا کیا ہے مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں حود حود پرندے کو یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو عذاب سخت یا زبہ کروں گا میں اس کو یا پھر لاوے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر لپس اسی وقت ایکاب کو بھیجا برائے تلاش حود حود کے ایکاب نے فوراں ہی حود حود کو لا کر حاضر کر دیا تو اس وقت حضرت سلمان نے اس حود حود سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا اس کے جواب میں حود حود نے کہا کہ ایک خوشخبری لائے ہوں آپ کے واسطے شہر سبا سے بولا حود حود میں ایک چیز کی خبر لائے ہوں اور بعض تفاصیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے برحال حضرت سلمان علیہ السلام نے حود حود سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر یہ بات سن کر حود حود نے کہا کہ اے نبی اللہ فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے اس وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہمجنس ایک حود حود دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے اس سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلمان علیہ السلام ہے وہ بولا کہ حضرت سلمان کون ہے میں نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ ہیں جن و انس وہ ہوش و تغور اور جمع مخلوقات کے اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے وہ بولا کہ اس شہر کا بادشاہ بلکیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے اور اس کے تابع بانہ ہزار سردار قوم اور ہر سردار کے تابع ایک ایک لاکھ سوار وہ پیادہ ہر وقت رہتے ہیں اور تو میرے ساتھ چل میں تجھ کو وہ سب دکھاتا ہوں تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی میں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانے کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے کیونکہ میں پانے کے واسطے مقرر ہوں روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ہدھ ہدھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بسارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا اور جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت شاہی جاتا وہاں ہدھ ہدھ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بیجتے تھے جہاں وہ نشان دیتا تھا حضرت سلمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بیج کر تالاب وہ کھوان کھود کر وہاں سے پانی منگواتے تھے الگرز اس ہودھ ہودھ کہا کہ میرے ساتھ چلو اور وہاں چل کر بلکیس دختر نتار ہیل ہیل دیکھو کہ اس کی شان وہ شوقت کیسی ہے اور اس کے جن وہ خلاق کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے پھر میں اس کے کہنے سے ایک جگہ پر گیا اور شہر پائے اس کے یاکوت سرخ اور زبر جدہ اور زمرد و لال کے ہیں اس پر وہ بیٹھی ہے اور وہ بے دین ہے اور وہ آفتاب پرست ہے اور وہ اپنا کوئی شوہر بھی نہیں رکھتی حضرت سلمان نے کہا تو نے جو کہا مجھ کو ہوا لیکن تو نے کیوں کر جانا کہ وہ بے دین ہے اس نے جواب میں کہا حضرت سلمان علیہ السلام سے ہود ہود بولا میں نے پایا ایک عورت بادشاہی کرتی اپنی قوم کی اور اس کو ہر چیز انعیت کی گئی ہے یعنی مال و اسباب حسن و جمال اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو خدا مانتے تھے اور حقیقی محبود کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اے تاکہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان باقی رہے اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے نہیں یہ سن کر حضرت سلمان علیہ اسلام نے اس ہودھ ہودھ سے کہا کیا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے یہ سن کر ہودھ ہودھ بولا اے روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہودھ ہودھ کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلمان علیہ اسلام کی دی ہوئی نشانی ہے اور پھر ہودھ ہودھ نے حضرت سلمان علیہ اسلام سے کہا اس سے بہتر خلات چاہتا ہوں آپ سے کہ جس میں میری اولاد کی بہتری ہو یہ کار کساس کا تجھ کا کوئی تیری اولاد کو میں نے دیا اور تو بلکیس کے پاس میرا خط لے کر جا جیسا کہ فرمایا اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اور کہا حضرت سلمان علیہ اسلام نے کہ میرا خط لے جا اور وہ خط لے جا کر اس کی طرف ڈال دو اور پھر اس آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے پھر حضرت سلمان علیہ اسلام نے ایک خط لکھا سلمانی کر کے اس ہدھ ہدھ کے حوالے کیا اور وہ خط ہدھ ہدھ اپنے چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلکیس کے در پر جا پہنچا اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ اسلام کے مکان سے بلکیس کے مکان تک دس کوس کا فاصلہ تھا اور ہفت اور قصر مال بلکیس کے بند پائے پائے لیکن اس کی کھرکیاں کھلی ہوئی تھی اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلکیس کو سوتا ہوا پایا اور اس خط کو بلکیس کی چھاتی پر رکھ کر چلے باہر نکل آیا جب بلکیس بیدار ہوئی تو وہ محصوم سر سلمانی کو اپنی چھاتی پر پایا اور اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا اور اپنے دل میں کچھ خوف زد سی ہو گئی پھر اس نے اپنے کار اور پروازوں کو بلا کر ان سے پوچھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہنے لگی بلکیس اے درباریو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا ہے اور وہ خط بری عزت و عظمت کا ہے اور رہے وہ حضرت سلمان کی طرف سے اور اس خط کا شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے جو برا مہربان ہے نہایت رحم والا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ بلکیس نے یہ خط پا کر اس کو بری تعظیم و تقریم سے پڑا اور خدا کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی اور تکتیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ اسلام کی زوجیت میں داخل ہوئی اور حد کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا اے درباریو وہ مجھ کو جواب دو کہ میں اپنے کام میں کوئی کام تم پر مقرر نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہ ہو یہ سن کر درباریو نے جواب دیا کہا انہوں نے ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں اور یہ کام تیرے افتیار میں ہے سو تُو دیکھ لے جو حکم کرے یہ سن کر بلکیس نے کہا مجھ کو تو حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میرے ساری سلطنت کو برباد کر دیں گے کہا بلکیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسی بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں چنانچہ اس طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کریں گے اور پھر بلکیس کہنے لگی تحقیق میں بیجنے والی ہوں ان کی طرف خود خود کو پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے اور اگر سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے چنانچہ میں ہود ہود بیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں کیونکہ اگر وہ پیغمبر خدا ہوں گے تو وہ ہود یہ نہیں لیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے بلکیس کے وزیر نے کہا اے بلکیس تمہاری جو مرضی ہے آوے وہ کرو لپس بلکیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تہائف حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایک کے ہاتھ بیجے حضرت سلمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور ایک ہزار وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر ان کو ملازمت میں بیٹھ نے تھے جن ان کے گردہ گرد حضرت سلمان علیہ السلام کے موجب کھڑے تھے اور ہزاروں پرند ہوا کے ان کے سر پر سائع دے رہے تھے ہم ہم نے جلدی سے حضرت سلمان علیہ السلام کو خبر پنچانی ہے کہ آپ کو بلکیس نے بہت سے حدیعے وطحالف اور ساتھ اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور ساتھ پردے ذر بفت کے حضور کے پاس بطور حدیعے وطحالف اور سال کیے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی درواز دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے سات اینٹیں سونے کی اور سات اینٹیں چاندی کی اور سات پردے زبروفت کے لے آؤ جب ان کاسدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ کاسد یہ شان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر بوچکار رہ گئے اور پھر وہ بولے کہ یہ ہم چند تش سونے کی حضرت سلمان کی منظور کیوں کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے وہ چاندی کے ہیں اور ہماری یہ چودہ اینٹیں حضرت سلمان کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں اور جس دیوار سے وہ چودہ اینٹیں سونی وچاندی کی اور سات پردے زبر رفت کے کھلوا کر حضرت سلمان علیہ اسلام نے منگوا لیے تھے جب اس جگہ پر بلکیس کے بیجے ہوئے کاسد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کر پکرنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے غرض بلکیس کے کاسد نے حضرت سلمان کے پاس آ کر وہ تمام توفے و تحالف ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور پھر شرطیں خدمت کی بجلائیں چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لپس جب آیا حضرت سلمان کے پاس بلکیس کا کاسد تو اس سے حضرت سلمان علیہ اسلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لئے اپنے مال سے لپس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے دیا ہے تم کو اور جاؤ تم اپنے اس توفے سے خوش رہو اور ان کو یہ توفے واپس کرو پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اب ہم بیجتے ہیں ان لشکروں کو جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے لپس وہ ظلیر ہو جائیں گے یہ خبر لے کر برکیز کے قاسد فوراں واپس ہوئے اور وہاں پہنچ کر برکیز سکھا وہ صاحب حشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہیں یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ موجزہ کرتی ہے چنانچہ وہ ہم کو اپنا موجزہ دکھاؤیں تب ہم سب ان پر ایمان لے آویں گے ادھر برکیز نے ایک سو لونڈی اور غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر ٹکرائیہ قوت ناسوں کا زبیہ میں رکھ کر اور چند مادیاں ساتھ کر اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحان وامتیاز کے حضرت سلیمان کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان کے پاس پہنچاؤ اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کریں اور اس یا قوت ناسنکہ کو صفتہ کریں بغیر آہن اور الحاس کے اور مادیاں کرو سے جدا کریں اور یہ شیشہ بھی پانی سے پھیر دیں اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہو اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کو پہنچا دیا اور وہ شرطیں جو بلکیس نے چلتے وقت کہیں تھی حضرت سلمان سلمان علیہ سلم نے فرما کہ سلابی آفتاب بلا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھولائے لونڈیوں نے اپنا کف وسط دھویا وہ لونڈیاں تھیں اور جنہوں نے سرنگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے اور دوسرا اجاز یہ کہ یاکوت چیدار نے کیرے کو حکم کیا چنانچہ کیرے نے فوراں چیرا اور تیسرا اجاز یہ کہ اسپ مادیاں اور کرا کو لپس وہ پیش بند ہوا کر سامنے دانہ گاس دیا ان میں سے بانزوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بانزوں نے پیچھے لپس اس سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوروں نے جلدی سے اپنا دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کند ہیں اور جن گھوروں نے تاخیر کی کھانے میں وہ نا کند ہیں اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوروں کو دھراؤ اور ان کے فصلنے سے شیشہ بھرا بھر گھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے سوالات ناشستہ کو بیتری شاستہ حل کر کے اور اس کے کاسدوں کو خلات دے کر رخصت کیا لپس کاسدوں نے بلکیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں باشرہ بیان کی بلکیس نے یہ سن کر اپنے ارکان و دولت سے کہا بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان کے پاس جاؤں اور ان کے اطاعت قبول کروں یہ کہ کر بلکیس نے اسباب سفر کا تیار کرایا اپنے ساتھ لونڈی وہ غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا اور تخت دولت کو ہفت خانے میں رکھ کر ہفت دربند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لینی اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ محتمہ آلیہ کے سپرد کر دیں اور پھر اس سے کہا کہ تخت جرہ اور دولت پر مدار سلطنت ہے اچھی طرح حفاظت سے رکھنا یہ کہہ کر حضرت سلیمان کی خدمت میں جانے کا قصد وغرم کیا چنانچہ ہوا نے جلدی سی آ کر حضرت سلیمان علیہ اسلام کو خبر دی کہ بلکیس ملکہ شہر سبا سے ان قریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہیں اور ہوا سے بھی پہلے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ اور کچھ مضمومیت بھی بلکیس کی بیان کی تھی اس کے ساکھ پر بال بہت ہی ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے کیونکہ ان کے ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور بے بسند انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں ربما جن یہ بات حضرت سلیمان سے کہہ کر بعد میں بہت ڈڑے گئے اگر ہماری بات جوٹ ہو گئی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو ازمائش کرنے کے لیے بلکیس کی آمدہ کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے ہوز بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس ہوز میں مچھلی وہ مرگبہ بھی چھوڑ دیئے اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوا اور بلکیس اس کے اوپر سے آوے گی تو یقین سے کہ پانی ہے دھوکھے سے پندلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پندلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے اور کہا سلمان علیہ السلام نے اے درباریو تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس تخت بلکیس کا پہلے اس سے کہ وہ آوے میرے پاس مسلمان ہو کر کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت پہلے اس سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں یامنت اور باامانت اس واسطے کہا کہ اس کے تخت میں جوہر لگے ہوئے تھے نہائیت پیش قیمت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ اس سے میں جلدی لاؤں گا برخیس کے تخت کو مائند ایک پلک کے کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا یعنی اسم آزم اللہ تعالیٰ کا وہ جانتا تھا وہ بولا کہ میں لیں آؤں گا تیرے پاس تخت برخیس کا پہلے اس کے کہ وہ پھر آوے طرف تیری نظر تیری یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے اس سے قبل پھر آصف نے اس میں آزم پڑتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلکیس کا سلمان کے پاس لا موجود کر دیا پھر اس کے بعد حضرت سلمان علیہ اسلام نے فرمایا حضرت سلمان علیہ اسلام نے فرمایا کہ روپ بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت تاکہ ہم کو معلوم ہو جاوے کہ اس میں سوج بوج ہے یا نہیں یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوج بوج نہیں ہوتی اور روپ بدلنا یعنی بلکیس کا تخت جرہ تھا وہ جرہ اکھارو اور دوسری کرن سے اس کو جرہ گیا کیونکہ اس سے بلکیس کی عقل عزمائی تھی اور پھر اپنا موجزہ دکھانا بھی تھا چنانچہ کار پروازوں نے ایسا ہی کیا غرص جب بلکیس اس ہوز کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ عالی قسم کا کاریگری سے تیار کرایا تھا اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے جب بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئی کسی نے اس کو کہا ایسا ہے تیرا تخت تب 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 نے اپنے تخت کے پاس جا کر بولی گویا یہ وہی تخت ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلکیس اکل مند اور ہوشیار ہے اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں چلو پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر ہے پھر اس نے اپنی پندلیوں کو کھول کھولا تو پھر کسی نے کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جرہ ہوا محل ہے پھر وہ بری ہی مہتحیر ہو کر بولی کہا بلکیس حقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور متی ہوئی حضرت سلمان علیہ اسلام کے ساتھ واسطے خدا وند قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا ایک تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ اسلام اس وقت اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا اور دیکھنے والے کو دور سے پانی نظر آتا تھا اسی وجہ سے بلکیس نے اپنی پندلیاں وہاں کھول دیں اس پانی سے گزرنے کا قصور اور اقل کا کمان حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کو کیا کہ شیشے کا فرش ہے پانی نہیں ہے اس بات سے اقل کا قصور اور اقل کا کمال حضرت سلمان علیہ اسلام کو معلوم ہوا اور پھر حضرت سلمان علیہ اسلام نے جو جنوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پندلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح اب معلوم ہوا کہ وہ سچ ہے پھر انہوں نے اس کی دعو تجویز کی اور اس کو نورہ کہتے ہیں اور وہ بہت مشکل سے تیار ہوئی تھی بلا آخر حضرت سلمان علیہ اسلام بلکیس کو اپنے نکاح میں لائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان علیہ اسلام کی تین سو بیویاں تھی اور سات حرم تھی سب پر اس کو شرف دیا اور ایک مکان نہائیت علیشان پر تکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا ایک دن بلکیس نے کہا اے نبی اللہ آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام علم کے گرد پھرتے ہیں مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں فلان جزیرے میں جا کر عجیب وغریب تماشا دیکھوں یہ سن کر حضرت سلمان علیہ اسلام نے حکم کیا کہ اس تخت کو اس جزیرہ سے لے جاؤ سات دریا کے جزیرے ہیں پنچا دو تب ہوا نے وہاں ان کے حکم پر وہ تخت پنچا دیا بلکیس وہاں کا سبزہ اور آب روان دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور وہاں کے دریا گھوروں کے بازووں پر دیکھی وہ سب کے سب سلمان علیہ اسلام کا تخت دیکھ کر مثال پرندوں کے اڑ گئے پھر حضرت سلمان علیہ اسلام نے حکم کیا جنہوں کو کہ ان گھوروں کو پکر لاؤ انہوں نے عرض کی اے نبی اللہ ہم ان گھوروں کو نہیں پکر سکیں گے مگر ہاں سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کیر دریا میں چھپ گیا ہے اگر حضور کا حکم ہو تو میں اس کو پکر لاؤں اور اس سے جا کر کہوں کہ حضرت سلمان علیہ اسلام تو مر گئے ہیں اب تم آجاؤ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آوے گا تب اس کو پکر کر آپ حضور میں لاؤیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھورے پکر جاویں گے یہ سن کر حضرت سلمان علیہ اسلام نے حکم کیا کہ وہ جن حاضر کیا جاوے چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر عالم کے سمندروں میں پکارتے رہے اور یہ آواز دیتے رہے کہ اے جنوں اب تم نکل آؤ حضرت سلمان علیہ اسلام تو مر گئے ہیں کہ یہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی وہ اس بات کو سن کر کیر دریاؤں سے خوش ہو کر باہر نکل آیا لپس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی اب ہم نے سلمان کے عذاب سزا سے نجات پائی اور اب ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر اس کی سلطنت میں داخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و حاصل کریں یہ کہ کر جب دونوں میں خوب ملاب ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمنڈ ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غزب سے اس طرف کو دیکھا تو اس وقت سمندروں کے مارے خوف کے کہا یا نبی اللہ مجھ کو امان دو اور جان بخش دو اور میں آپ کا فرمادار ہوں اور جو کچھ آپ فرماویں گے اس کو بسر و چشم بجلاؤں گا یہ یہ سن سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جان بخش نہ چاہتا ہے تو دیکھ فرانے جزیرے میں دریائی پرند گھورے میرے واسطے پکرلا یہ سن کر وہ کہنے لگا اے نبی اللہ بغیر کچھ حیلہ و حکمت کے وہ گھورے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو اس وقت کیا چاہتا ہے وہ بولا کہ گھورے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجئے تاں کہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں تب وہ پانی کو پییں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا پھر اس وقت اس پر کمنڈ ڈال کر پکر لیں گے اور خدمت میں آپ کے حاضر کریں گے لپس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا انہوں نے وہاں جا کر چالیس گورے دریائی پکر کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے اس وقت اسر کا وقت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام گھوروں کی لطاقفت اور خوبیاں دیکھنے لگے یہاں تک کہ اسر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے عطاب لائے اور کہا کہ اے سلیمان تو دنیا کے مال وہ محبت میں ایسا مشغور ہوا کہ نماز اثر جانے پر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ الفاظ سنتے ہی فوراں سجدے میں گر پڑے اور زار زار رونے لگے اور برابر استغفار پڑنے لگے چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس وقت کہ رو بر لاوے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شام کو خاص گورے لپس حضرت سلیمان نے کہا تحقیق میں نے دوست رکھا بال کو اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں پھر کہا لاؤ ان گوروں کو میرے پاس لپس شروع کیا ہاتھ پھر نہ پاؤں اور گردن ان گوروں پر ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیجے آفتاب ٹھہر گیا اس کو ڈوب نے نہ دیا یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز اثر کی پڑی تب آفتاب غروب ہوا اور یہ بھی ایک روایت میں ہے حضرت سلیمان نے ان گوروں کے پر کٹ ڈالے پھر ان کے پر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے اور سب تازی انہی سہے